فرد قائم ربط ملت سیہ تنہا کچھ نہیں موجھے دریاں میں اور بیرون دریاں کچھ نہیں عالی اکار جس قوم میں اتحاق اس قوم کے افراد پڑھتے ہوئے طوفان کے روح موڑ دیتے ہیں وہ پہاڑوں کو گلا کر رکھ لیتے ہیں کیونکہ موجھے دریاں میں اور بیرون دریاں کچھ نہیں معزیز سامی کسی بھی قوم کی ترکی کے لیے ربط ملت اور فکری بیدت کا ہونا بہت ضروری ہے نیتو جسموں کے بطولت افراد کو قوم اور ملت سے محبت بیدا ہوتی ہے اور جس قوم کے اندر یہ جسپہ ختم ہو جاتی ہے تو اس قوم کے بقاہ ختم ہو جاتی ہے بھتانے رنگو بھو کو توڑ کر ملت میں کن ہو جا بھتانے رنگو بھو کو توڑ کر ملت میں کن ہو جا نہ دورانی رہے باقی نہ ایرانی نہ افغانی آلی وغیر اگر ہم تاریخ پر نظر جا رہے تو تاریخ بھی ہمیں یہی بتلاتی کہ جب تک امت مسلمہ میں ربط و زب اور بہتد قائم رہی تو انہوں نے دنیا میں اپنا لوحہ منوایا جب انہوں نے رب سے کام لیا تو کبھی تین سو تیرہ مجاہد اپنے سے کئی گناہ دشمنوں کو سیر کرتا ہے کبھی سلطان محمد قرنوی کے بھوڑوں کے ٹابو سے سونہ کے مندر لڑا جاتے ہیں کبھی محمد بن قاسم کی آواز ملتان تک کے علاقے میں بوچھتے سنائی کہتی ہے اور کبھی تاریخ بھی انزیاد کا لشکہ اس میں تک رسائیہ سے کرنا ہے آلی وغیر یہ حقیقت ہے کہ اقوت و یقاندر محبت و بلائی اتحاد و یقشیتی اور مرکہ سے لیا جب کسی قوم میں جنم دیا تو اس کے عظم و سواب کو ارتکا کی ان برندیوں اور اوچھا دیا کہ جس سے اوجے سوریہ بھی رشت کرتی ہے اور جب تک مسلمان میں اتحاد رہا کامیہ بھی ان کے فتوات کے پنچھے کی پرواز تندیے بعد مخالف سے تکرات تکرات کر نئے جانوں کو دیعا کرتی ہے اسی لئے اقبال کہتا ہے بودانے اسی لئے اقبال کہتا ہے تندیے بعد مخالف سے نہ گبرائے اقاب تندیے بعد مخالف سے نہ گبرائے اقاب یہ تو چلتی ہے تجھے انچہ اڑانے کے لئے یہ تو چلتی ہے تجھے انچہ اڑانے کے لئے آلی وغیر ان کے ایک حال میں قرآن اور دوسرے حال میں تروار جب تک کہ مسلمان میں تو انہوں نے ظلمات کے حرات کو بیمانی کر دیا ان کے ساتھ کے سنگوں کھشتے جنگل کے نغمیں پہ ان کے جلوہ فرازیوں سے برکتی اسے سکتی انسانیہ کو تبسمی اس کو ملا مگر آگے گوادی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی سریا سے زمی پر اسما نے ہم کو دھے مارا سریا سے زمی پر اسما نے ہم کو دھے را ہمارا آلی بکار ہمیں اپنے اسلاف کی روایت پر احمد کرتے ہوئے اجدہ کے رشتے میں منسلک ہو کر نیت کے ساتھ سے لے کر تاوقع کے کاشکر کی ترجمانی کرنی ہوگی صرف یہی راستہ ہمیں کامیابی قلاف لے جائے گا کیونکہ موچے دریاں میں اور بیرونے دریاں کچھ نہیں آلی بکار آج کر کے اس دور میں گیر مسلموں سے مقابلہ کرنے کے لیے مسلم ممالک کی حد بہت ضرورت ہے مگر دن بھر دن ان ممالک میں کشیدگی بڑھتی ہے اب سوستو تف ہوتا ہے کہ جب میں دیکھتا ہوں سعودی آراب اور ایران کی کشیدگی جب میں دیکھتا ہوں اکوانستان اور پاکستان کی کشیدگی جب میں دیکھتا ہوں لیویا اور مرسک کی کشیدگی اہل جہان مسلمان کی کشیدگی جو کی مفادات اور تبرکہ بازی کے زندان میں قیت ہیں مایوسی کے بادل ان کے سروں کے اوپر سائے بن کر کھڑے ہیں اگر ہمیں اس زندان کی دروازے کو اکھاڑ کر پھینک دینا ہے تو ہمیں ایک ہون آگا کیونکہ موت چھے دریا میں بیرونے دریا کچھ نہیں ہر کوئی مست میں زوکتن آسانی ہے تو مسلمان ہوئی آداب مسلمانی ہے وہ زمانے میں معززت مسلمان ہو کر اور تم خواہد ہوئے تاریخ قرآن ہو کر اور تم خواہد ہوئے تاریخ قرآن ہو کر خوشحالی کا ایک دریا بھیتے ہوئے نظر آتا ہے جب میں اپنے خیالوں میں مسلمانوں کو ایک اپر دیکھتا ہوں میں دیکھتا ہوں وہ اسرائیلوں کو فلسطین سے نکال رہے ہیں وہ برما کے مسلمانوں کو بچا رہے ہیں وہ کشمیریوں کو آزادی دلا رہے ہیں وہ ٹنگ جیسے لیڑوں کو پسپا کر رہے ہیں تیل بند کر کے مگر بھی وہاں کو روڈ پرانے میں مشہور کر رہے ہیں اور امریکہ جیسے ملک کو دھنگا رہے ہیں موڈی جیسے ظالم اور بگاہ ملکہ کو لڑکا رہے ہیں اور دنیا کو بتا رہے ہیں کیا مسلمان کی اتھاق کو توڑنے والا کوئی نہیں والسلام علیکم